میاں صاحب کی سزا جو موتل کی ہے پنجاب کی نگران حکومت نہیں اس کے اوپر کیا موقع فرکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ بلاول صاحب لیول پلائنگ فیلڈ کا شکوا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہرشن صاحب بہت شکریہ بہرشن صاحب پہلی بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے بنیادی طور پر وہ ایک خوشائن فیصلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر سیویلینز کے مقدمات نہیں جانے چاہیے اب باقی تو شاید یہ فیشن کے طور پر کہہ سکتے ہیں یا ایک اپنے نظریات کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی نے ملٹری کورٹس کا مقابلہ کیا ہے شہید محترمہ بنظیر بھٹو اور ہمارے بہت سی لیڈرشپ اور ورکرز تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہی اپن کورٹس کے اندر سیویلینز کے مقدمات کو سنا جانا چاہیے لیکن نو میہ کے جو واقعات ہیں اس کے لیے ایک چیز ہم اور بھی چاہتے ہیں عدالتوں سے کہ جس طرح وہ اپنے وقار کے لیے بڑی سنسٹیو ہوتی ہیں اور اگر کوئی عدالتوں پہ یا ججز کے وقار پہ حملہ کرے تو اس پہ عدالتیں بڑا سخت ایکشن لیتی ہیں نو میہ کے لیے بھی انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ سابق چیف جسٹس نے یہ واقعے کے دوسرے دن گوڈ ٹو سیو والا سارا دور آیا تھا اگر وہ اس معاملے پہ تھوڑا سا ایکشن لیتے یا مہاں سے ہمیں نظر آتا کہ ریاست کے ہر ادارے کی جو وقار ہے وہ دوسرے اداروں کے لیے اور خصوصی طور پہ ہمارے کورٹس کے لیے محتبر ہے تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سیول کورٹس کے فوجی عدالتوں میں مقدمات نہ چلیں لیکن عدالتیں بھی اس چیز کو دیکھیں کہ نو میں کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے یہ پاکستان کے دفاعی اداروں کو ڈی مورالائز کرنے کیا ایک بہت بڑی سازش تھی تو عدالتوں کو اسے بھی دیکھنا چاہیے دوسری بات جو آپ نے کہی الوی صاحب کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ بس ٹھیک ہے آپ نے بھی اس لیے تذکرہ کر دیا کہ ان کا انٹرویو آ گیا ورنہ الوی صاحب نے نہ تو خود کو پانچ سال کے اندر اور اب پانچ سال سے بھی اوپر جو انہیں ایکسٹینشن یا بونس ملا ہوا ہے انہوں نے کبھی بھی سمبل آف ایڈریشن بننے کا ثبوت نہیں دیا ایوان صدر میں بہت سے غیر معتبر لوگ رہے ہیں لیکن شاید ان کی خاموشی انہیں اتنا بے وکار نہیں کرتی تھی لیکن الوی صاحب غیر معتبر ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں اس نے انہیں جتنا بے وکار کیا ہے کہ سودے کو کیا ہے اور ایوان صدر کو کیا ہے ایک شخص کنفین سے بھرپور ہے ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا اس وقت کہ وزیراعظم کا ہوگا اسے پوچھیں اور ہم تقاضی رکھتے ہیں کہ وہ مائنڈ اپلائے کریں گے جس شخص نے سرنڈر کر دیا ہو اپنے ذہن کو اپنے کردار کو اور اپنی عقل کو کسی کے آگے جیسے کہ وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میرے لیڈر وہی ہیں پھر ان سے توقع تو نہیں رکھنی چاہیے بارالہ اب یہ وقت ہے جتنا بھی کٹے الوی صاحب کے ساتھ ہی کٹنا ہے لیکن یہ پاکستان کا ایک تلخت تجربہ رہا ہے سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ مہتبر عودوں کے لیے کیوں غیر مہتبر لوگ اور کیوں اپنے چمچے ہمیشہ نظر آتے ہیں مہتبر لوگ لے کے آنے چاہیے تاکہ ان عودوں کو بے وقار نہ کیا جائے میاں صاحب کی واپسی اور میاں صاحب کی واپسی کی ٹریٹمنٹ پہ احتشام صاحب ایک تو یہ ہے کہ ہم کہنا شروع کر دیں زیادتی ہے لادلہ ہے اب یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے تو ہم کیوں کہیں ہاں اگر یہ جو پنجاب حکومت نے ان کی سزا کو محتل کیا ہے کیا اس سے پہلے بھی کبھی کیا ہے کسی نے کسی اور کے لیے یہ کام یا کوئی کانوکٹ ہے پاکستان کا جسے باہر جانے کی چلیں اجازت مل گئی لیکن جب واپس آئے تو پھر اسے جیل بھی نہ جانا پڑے ہو کانوکٹ اور ساری سہولتیں ملیں ہمیں اس پہ کچھ بھی نہیں ہے ہم تو احتشام سب پاکستان بیبس پارٹی کی چھپن سالہ تاریخ ہے ہم تو لادلوں کے مدے مقابل رہے ہیں لادلوں سے لڑتے رہے ہیں اور لادلوں سے ہی الیکشن لڑکی آئے ہیں ہمارے خلاف امید گل آئے آئے جی آئی بنائے صحافیوں میں پیسے بانٹے جائیں سیاسی جماعتوں میں پیسے بانٹے جائیں چھانگا مانگا آپریشن ہو لوگوں کو توڑا جائیں ہم پھر بھی الیکشن لڑکے جیت کے آتے ہیں ہمارے خلاف جنرل مشرف متارک ہو ہم پھر بھی جیت کے آتے ہیں ہمیں نہ تو کبھی کوئی امید گل نہ فیض امید نہ شجاہ پاشا کوئی ہمیں ایسا میسر نہیں آیا اور نہ ہم شوق رکھتے ہیں کوئی لادلہ بننے کا لیکن نیک تقاضی ضرور کرتے ہیں کہ اگر مقدمات ختم کرنے ہیں کسی کو ریلیف دینا ہے دے بھئی تو پھر ایسا دینا کہ کوئی لادلہ تو نظر آ رہا ہے کوئی سوتیلہ نہ سمجھا جائے